اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان پڑھ پائے گا اور اس کے سر پہ پھونک رہے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا خود بھی کر سکتا ہے انسان اپنی شادی کی انگری کو بھی پھیرتا رہے اور سورت تقاثر پڑھتا رہے تو مگر ایک دو دفعہ ہی سورت تقاثر پڑھے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے سر کے درد کو شفاہ دے دیں گے یہ بہت زبردت فائدہ ہے اس کا اور ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی حبہ مال کے مرض میں مبترہ ہے مال کی محبت حریص ہے لالچی ہے ہوتا ہے بعض بچوں میں ہیں کسی اور میں ہیں تو انسان چاہتے اس کی اصلاح ہو جائے تو فجر کے بعد تین مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے جب وہ اس کے اوپر دم کر دیں یا دم کر کے پانی اس کو پلا دیا کریں اگر وہ خود چاہتا ہے کہ مال کی اس قدر محبت حریصہ لالے میں اندر نہیں ہونی چاہیے تو وہ فجر کے بعد تین مرتبہ اور زانہ یہ سورت تقاثر پڑھ کے اپنے سینے پر دم کر لیا کرے تو اللہ تبارک وطالعہ مال کی محبت کی جو حریص ہے وہ ختم کر دیں گے اور یہ سیمنٹی ون ڈیز کی نیے سے وہ عمل کر سکتا ہے اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی میں کنجوسی ہے بخل ہے بہت کنجوس ہے گوہ کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا ایسا کنجوس اس کی کنجوسی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اکیس مرتبہ فجر کے بعد اس کو تلاوت کیا جائے اور پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلایا جائے یا اس کے کھانے پینے پر یہ ناشتے میں دم کر کے دے دیا جائے اگر کنجوس ہے اور اگر وہ کنجوس خود چاہتا ہے یار میری بخل کنجوسی ختم ہو جائے تو وہ خود اکیس مرتبہ پڑھ کے نماز فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے پر دم کرے پائیں دم کر کے پی دیا کرے اور فورٹی ونڈیز یہ عمل کر لے انشاءاللہ اللہ کی نامت سے اس کے اندر سے بخل کا جو مرض ہے زہرے کے جو قابل مضمت ہے لیکن ایک بخل کنات کے معنی میں اگر ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ایسا بخل کے ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیل تو زہرے کے نہ شریعت کو دے گا نہ خدمت خلق میں دے گا ایسے بخل کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور ایک فائدہ بڑا زبردست ہے وہ یہ کہ اگر مرہوم والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے باتیں کرنا چاہتا ہے یا عزیز و اقارب میں کوئی شخص ہے کوئی اپنا کوئی محبوب پیارا دنیا سے گیا ہے وہ اس سے ملاقات چاہتا ہے تو صورت تکاثر میں بڑی اس میں تاثیر ہے سونے سے پہلے یہ شب جمعہ میں کرنا ہے یعنی جمعہ اور جمعہ رات کے درمیان کی جرات ہے شب جمعہ تو شب جمعہ ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اولاقی گیارہ مرتبہ دروشیف یہ پڑھ گے اپنے پر دم کرے اور دعا کر لے کہ یا اللہ فلان جو مرہوم ہے اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی رات اس کی ملاقات کرا دے اگر اسی رات نہ ہوئی تو اگلے شب جمعہ سے پہلے پہلے ملاقات ہو جائے گی یہ بہت زبردہ فائدہ لوگ چاہتے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں اپنے والدائیں سے مرہوم سے ملیں یا اپنا کوئی عزیز پیارہ اس سے ملاقات ہو تو یہ جو عمل کریں ایک سو تیرہ مرتبہ انشاءاللہ بہت مجرب اور نافع ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ پر قرض ہے اور ایسا قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا قرض دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے دیتے جاتے چڑھتا جاتا ہے اور عام طور پر بینکوں بینکوں کے قرض انسانوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر پی کرتے رہو ادھر چڑھتا رہتا ہے بلکہ کیپیٹل تو پی بھی نہیں ہوتا ہے انٹریسٹی پی ہوتا ہے تو بندہ پھسا ہی رہتا ہے کرے کیا اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ روزانہ پڑھا کریں روزانہ قرض کی نیت سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ تمہارک وطالعہ نوے دین کی نیت سے عمل کرنا ہے اللہ تمہارک وطالعہ نوے دین میں اس کا قرض ایسے انداز سے ادا کر دیں گے کیونکہ ایک پائی بھی اس کے سر پر نہیں ہوگی اچھا تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے نوے دین نوے دین یہ تین مرتبہ بس صرف تین مرتبہ روزانہ فجر کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے اس قرض کی ادائیگی کی نیت سے اور نوی دن کر لیں انشاءاللہ کیسے قرض ادا ہوگا کہ اقل حرام یہ بہت ایسی چیز ہوتی میں نے کہا ہے وہ ایسا قرض اترتا ہی نہیں ہے چڑھتا ہی رہتا ہے تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے تو یہ اس کے فوائد ہیں تو اگر انسان اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک وطال اس کو نفع کا سیرہ تا فرماتے ہیں اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر کسی نے اس کو پڑا یا سنا تو دونوں صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہوگا اور اس کے نتیجے میں دوستوں کی محبت سے یہ خالی ہو جائے گا اپنے دوست چھوڑ بیٹھے گا اور مال کی محبت مغرق ہو جائے گا کیونکہ یہ اچھا اشارہ نہیں ہے کہ اگر صورت تقاصر اس نے سنی یہ پڑی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے صورت تقاصر سنی یہ پڑی تو اس کے اوپر قرض چڑھ جائے گا اور یہ تنگ دست ہو جائے گا یہ مقروض ہو جائے گا اور یہ تنگ دست ہوگا لہٰذا اس لئے پہلے سے فکر کریں اپنے جو بھی ڈیلنگز ہیں اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور آخرت سے غافل ہوگا یہ بھی گویا ہے کہ اس کے لئے تنبیہ ہے کہ لہٰذا یہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور آخرت سے غافل نہ ہو تو یہ اس کی تعبیر میں تینوں یہ اشارے ہیں کہ یہ پہلے سے کیرفول ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کے در مبتلا ہو جاؤں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز توبہ ادا کرے توبہ ادا کرنے کے بعد وہ ایک سو پچیس مرد پر استغفار کی تسبیح پڑے یہ استغفار بھی پڑ سکتا ہے استغفراللہ ربی من کل ازم بن معتوب علی ایک سو پچیس مرد پر اول آخی گیار مرد پر دروشی یہ پڑھ گیا اللہ سے دعا خیر کر لے اور حسب توفی صلقہ دے دیں تو اس کی جو برے معنی خواب کیے وہ اس سے محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی حق میں اس کو بشارت بنا دے گا تو یہ ہر برے خواب میں ایسے کر لیا کرے ہر برے خواب میں بھی کر سکتے ہیں لیکن تقاصل میں چونکہ کوئی تعبیر بھی اس کی بشارت والی نہیں ہے تینوں تعبیریں اس کے لیے تنبیہ اور خطرناک ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے بہت شکریہ موسیقی